ہوں گے دعا کے تیم کے اللہ بھاگ آپ کی تمام پریشانی و دک تغلیفوں کو ختم کر دیں اللہ بھاگ ہمیشہ آپ کو سلامت رکھیں آج جو میں آپ کے ساتھ وزیفہ پیش کرنے چاہ رہے ہوں گھرے لوگ جو پریشانی ہوتے ہیں اختلافات ہوتے ہیں مطلب کہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں خاص کر سسرال میں یا پھر شادی کے بعد بہت زیادہ ایسے مسئلے ہوتے ہیں تو یہ ان کے لئے میں نے وزیفہ آج آپ کو بتاؤں گی اپناس من کیجئے گا اگر خدا رکھا صاحب کے گھرنے بھی ایسے بھی مسئلہ ہیں تو ضرور کیجئے گا بھوت کی یاد کو گیارہ سو مرتبہ اول آخر گیارہ مرتبہ دروشی پڑھ کر درودے جو ہیں قادری کے ساتھ آپ پڑھیں گے قادری درودے قادری سکرین پر چلا دیا گیا ہے وہاں سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو پیاس آنی مل جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے گیارہ مرتبہ یہ دعا پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کے آپ نے کھلا دینی ہے اور ایک بات ہوئی سے یاد لیکھی اگر آپ کھانا پکاتے ہو تو آپ کے جو ہیں فیملی ممبرز بہت زیادہ لڑتے چاہ کرتے ہیں یعنی شوہر کے والدان بہت زیادہ لڑتے ہیں یعنی ان کے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ کو پسند نہیں کرتے یہ دلوں میں مخبت پیدا کرنے کا ایک ضرور ہے تو یہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے پڑھنا صرف اور صرف آپ نے بودھ کی رات کو پہائی کر لینی ہے اور کسی چیز کے اوپر کھانے یا کسی پانی کے اوپر دم کر کے رکھ لیجئے گا پھر وہ پانی صبح کھانے میں ملاگر آپ دیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا اور پھر کبھی بھی وہ آپ کو نہیں دم کریں گے جو صورتیں جو میں نے آپ کو آیات بتانے لگی ہوں جو ہے اللہ ہمہ سبے کر تو جائن تک ہے یہ یہ علی امران آیات نمبر ترہسی ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی یہ لکھی گئی آیا تو آپ نے یہ ضرور پڑھنی ہے اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں ایک میرے پاس اور خوابات ہیں آئیں تو ان کی جو ساتھ اپنے ایک عورت کو لے کر آئی ہوئی تھی تو وہ کہہ دی تھی کہ میری جو ساس ہے اور میری جو نند ہے وہ مجھے مارتے ہیں تو میں نے صرف اس کو سمجھایا کہ اگر تم اس کے ساتھ لوڑوں چھگڑھو گی تو اور زیادہ مسئلہ خراب ہوگا لیکن اس کا شوہر اس کے ساتھ تھا لیکن پھر بھی وہ اس کو مارتی تھی تو اس کے لئے پھر یہ جب میں نے یہ وظیفہ اس کو بتایا تو الحمدللہ بہت اس کو فرق ہو پڑا اس چیز کا اور پھر جب اس نے ایک مرتبہ کیا تو بہت زیادہ فرق ہوا پھر دوسری مرتبہ کیا پھر جب تیسری دفعہ وہ آئی تو وہ اسی ماندے کے ساتھ آئی جس کے ساتھ وہ کہتی تھی یہ مجھے مارتی ہے یا میرے ساتھ بتمیزی کرتی ہے یا میرے مطلب کہ کسی کام کو یہ پسند نہیں کرتی اتنی ان میں محبت پیدا ہو گئی تو وہ مجھ سے ملنے آئیں تو آئیں جو اس کی ماند تھی وہ پھر کسی اور مسئلے کیلئے آئیں تھی لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی اور مجھے اس بات پر بھی فخر ہوا کہ اللہ پاک کی رحمتوں میں کمی نہیں ہے کہیں نہ کہیں اللہ پاک نے کسی نے کسی کی مشکل کو چھپایا ہوا ہے اور پھر ان کو ان درودوں سے ان آیاتوں سے مدد کے لئے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل فائز کر دیا ٹھیک ہے اگر آپ کی نصیب میں میرے یہ وضائف سننا تھے تو یہ بھی تو اللہ پاک کی طرف سے ہے نا تو اس لئے کہتی ہوں کہ اگر آپ کوئی ایسا مسئلہ ہے ایسی پریشان ہے تو لازمین یہ وضائف ضرور کریں اس سے کمس کم آپ کے گھروں کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے اسی کے ساتھ جاہتی ہوں اتنا بہت سے تک یاد رکھئے دھواؤں میں یاد رکھئے غلابہ آپ کو کرنے کی تو فی تتا فرمائے انشاءاللہ کامیابی آپ کو ہوگی اور کبھی بھی پریشانی دوپ تکلیفی آپ کے زندگی میں نہیں آنے گی اجازت دیں اللہ حافظ